پوچھی جاتی ہے مانگی جاتی ہے جو ریکوائیڈمنٹس آپ پوری نہیں کر سکتے اس پہ جا کے جب آپ دیکھیں گے کافی زیادہ اکاموڈیشن کے کرائیسز چل رہے ہیں پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آخری حال یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی پانچ طریقے کون سے ہیں جن کے تھوڑا آپ یوکے آنے سے پہلے اکاموڈیشن بک کر سکتے ہیں اکاموڈیشن جو ہیں وہ دو قسم کے لوگ سرچ کرتے ہیں ایک جو سنگل آتے ہیں دوسرے جو کپل یا بچوں کے ساتھ آتے ہیں تو بھئی سنگل اور کپل کے لیے تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آسان طریقہ کون سا ہے سب سے زیادہ جنون طریقہ کون سا ہے تو بھئی سب سے پہلا میتھر تو یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی فرینڈز اور فیملی کے طرف بک کریں یعنی یوکے کے اندر آپ اپنا کوئی رشتہ دار اگر نہیں ہے رشتہ داروں کا رشتہ دار کوئی ڈھونے اور وہ آپ کے لیے اکاموڈیشن بک کریں یہاں پر چاہے آپ سٹوڈنٹس ہیں یا چاہے آپ کپل ہیں تو آپ کے لیے وہ اکاموڈیشن یہاں تو بک کریں یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو بولیں کہ یار آپ کو ان کے گھر رہنے کے لیے جگہ دے دیں ویسے تو پوسیبل نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ کمرے ہوتے ہیں یہاں پہ گھر نہیں ہوتا کسی کے پاس جیسے پاکستان میں گھر ہوتا ہے تو یہاں پہ گھر نہیں ہوتا ہے کوئی چھات نہیں ہوتی کہ یار چلو تو چھاتے سوجا یہاں کسی کے پاس وہ نہیں ہوتا کوئی سین نہیں ہوتا کہ بندہ کہی یار چلو تم سین میں سوجو تو یہاں پہ کمرے کمرے ہوتا ہے ہر بندے کا دو ہر بندے کا اپنا کمرہ ہوتا ہے نہیں آپ نے سکر ایکسری ہے میکنمی صرف ابرا احمد یہ ہے اس کو آپ کیلئے ہو یہ ہے اس کو آپ کیلئے ہو اس نے ابرا احمد اس کو آپ کیلئے ہو بیٹر لکنم لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا ریلیٹیو مل جاتا ہے آپ کو جو کہتا ہے یار اٹس وقت آپ میرے گھر میں آکے رہ لیں تو پھر بھئی آپ لکھی اناف ہیں پھر آپ کو جگہ بھی مل گئی پھر آپ یہاں پر آکے اپنے لئے اکوموڈیشن خود سرچ کر سکتے ہیں اچھا نیکس میتھڑ یہ ہے کہ آپ اون لائن ویب سائٹ پہ سرچ کریں کہ کون کون سی ویب سائٹس ہیں جو آپ کو اکوموڈیشن پروائیڈ کرتی ہیں تو اس میں بہت ساری ویب سائٹس ہیں ویسے تو پروائیڈ کرتی ہیں لیکن میں سٹوڈنٹس کے لئے بتاؤں گا جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یونی اکو ڈاٹ کوم ایک ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے اپنی اکوموڈیشن بک کر سکتے ہیں اور یہ ویب سائٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ جینون ویب سائٹ ہے بہت ساری سٹوڈنٹس کو میں نے اس میں ریکمینڈ بھی کیا اور جتنے لوگ یوکے میں آتے ہیں بھئی صرف سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس ویب سائٹ کے طرح اپنی اکوموڈیشن ایزیلی بک کر سکتے ہیں آنے سے پہلے بلکل کمپلیٹ اور سیف ہے یہی میری ریکمینڈڈ ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویب سائٹ ہیں تو صحیح میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ کون کون سی ویب سائٹ ہیں لیکن ان ویب سائٹ میں ایک پرابلم آتا ہے کہ جب بھی آپ اس میں اپنی اکوموڈیشن بک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو بار بار جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ریکوائرمنٹس پوچھی جاتی ہیں مانگی جاتی ہیں جو ریکوائرمنٹس آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو وہ کہتے ہیں جی آپ کی پانچ سال کی پرانی ہسٹری آپ بتائیں یوکے میں لیونگ ہسٹری کیا ہے آپ کی یوکے میں کہاں کہاں پہ آپ رہے ہیں تو بھئی آپ تو یوکے میں پہلے رہی نہیں ہے دوسرا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سیلوی سلپس دکھائیں آپ کے پاس تو کوئی سیلوی سلپس نہیں ہے آپ نے کوئی جواب بھی نہیں کی بھی تو فیس بک مارکن پلیٹس سے بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ بھی جب آپ اکوموڈیشن دیکھتے ہیں تو سم ٹائمز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دیسی بندہ ایسا آپ نظر آجائے آپ کو جو اکوموڈیشن وہاں پہ سیل کر رہا ہو سیل سے مراد یہ ہے کہ رینٹ کر رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ بھی اپنی اکوموڈیشن سلج کر سکتے ہیں نیکس میتھڈ یہ ہے کہ جو فیس بک کے گروپس ہیں جو ڈیفرنٹ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے گروپس ہیں پاکستانیوں کے گروپس ہیں دیسیوں کے گروپس ہیں اور اس میں آپ جا کے اپنی اکوموڈیشن کا جو ایڈ ہے وہ ایڈ لگائیں اب سیڈز پہ جا کے جب آپ دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ لوگوں نے ایڈز لگائے میں ہیں یا ان گروپس میں جا کے دیکھیں گے جو آپ کے دیسی لوگ ہیں جنہوں نے لگائے میں ہیں ایڈز تو ان کو جا کے آپ اپروچ کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کس کے پاس اکوموڈیشن ہے لیکن اس میں پھر وہی بات ہے اگر رسک سکتے ہیں تو آپ کو جانا توڑا سا رسک لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہاں کھومیر if you want to come into the video ہاں پھر چیز ہاں پھر چیز خمک پھر چیز پھر چیز چیز پھر چیز پھر چیز چیز پھر چیز پھر چیز پھرای پھر چیز تو بھئی یہ کافی دیر سے لڑکیوں لڑکے گورے بیٹھے میں ہیں وہ سامنے تو مجھے کافی دیر سے تنگ کرنے کوشش کر رہا ہے کہ ویڈیو نہ بنے تو میں نے نے کہا پتر تو اسی بیچے آجو ویڈیو بنا لو تو ایک میتھڈ بھئی یہ بھی ہے کہ آپ یونیورسٹی کی اکاموڈیشن ہائر کر لیں تو یونیورسٹی کی اکاموڈیشن جو ہے وہ نسبتاً باقی جو جتنی بھی اکاموڈیشن ہوتی ہیں ان سے نسبتاً وہ کافی زیادہ اکسپنسیب بھی ہو سکتی ہے سم ٹائمز اتنی زیادہ اکسپنسیب نہیں ہوتی لیکن اس ٹائم میں آپ کو بتا دوں کہ یونیورسٹی کی اکاموڈیشن بھی اگر آپ کو مل رہی ہے تو آپ کو لے لیں چاہیے کیونکہ کافی زیادہ اکاموڈیشن کے کرائیسس چل رہے ہیں آل آور دی یوکے میں کرائیسس سے مراد یہ ہے کہ اکاموڈیشن ڈھونڈنے میں کافی لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات آ رہی ہیں تو بھئی اس ٹائم آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آپ کو ایک دن کے لیے دیتا ہے دو دن کے لیے دیتا ہے ہفتے کے لیے دیتا ہے مہینے دو مہینے کے لیے جتنی آپ کو اکاموڈیشن ملتی ہے آپ اس کو لے لیں پھر اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد آپ اپنی اکاموڈیشن دوبارہ سے سوچ بھی کر سکتے ہیں دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری اکاموڈیشن میں آپ کو کونٹریکٹ بھی کرنا پڑتا ہے سمٹائمز وہ کہتے ہیں پورے سال کا کونٹریکٹ کریں تو اس طرح کہ کافی سارے مسائل آتے ہیں اور میں بار بار آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ان سارے مسائل کا جو حل ہے نا وہ یہی ویب سائٹ ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے تو آپ کے سارے جو اکاموڈیشن والے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے ابرار بھئی یہ تو بڑی اکسپنسیو اکاموڈیشن تو اس ٹائم بھئی یوکے کے جو حالات چل رہنا اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ اتنی زیادہ اکسپنسیو نہیں ہے اور ان کے جو سٹینڈرز ہیں وہ یوکے کے تمام لاز کے سٹینڈرز کے مطابق ہیں کیونکہ یوکے کے لاز یہ نہیں ہے کہ ایک کمرے میں تین چار بندیر بھی رہنا شروع کر دیں کیونکہ لوگ اس طرح کرتے ہیں یہاں پہ آگے کمرے میں تین چار لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں پھر بعد میں جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیکس میتھرڈ ایک یہ بھی ہے بھئی کہ آپ کوئی بروکر ڈونڈیں بروکر سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا ایجنٹ سرچ کریں آپ لیکن وہی بات ہے کہ آپ اس ایجنٹ کو جانتے نہیں ہوں گے کس طرح سے تو ایجنٹ کیسے سرچ کریں گے اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ فیس بک گروپس میں جائیں لوگوں سے پوچھیں جو آپ کا کوئی دوست رشتہ دار کوئی بندہ اہر ہے جو یوکے میں رہتا ہے اس سے کہیں کہ یار خاص اس سٹی میں وہ بندہ رہنا چاہیے اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ میں اگر فور ایک جامپل میڈلز برو میں رہتا ہوں لوگ کہتے ہیں اپرار بھئی لندن میں اکاموڈیشن سرچ کر دیں تو بھئی میں لندن میں کیسے اکاموڈیشن سرچ کر کے دے سکتا ہوں میں لیڈز میں اکاموڈیشن سرچ کر کے نہیں دے سکتا نہ ہی میرا وہاں کوئی کونٹیکٹ ہے ہاں اگر میں جاتا ہوں یہاں سے فور ایک جامپل میں نے آپ کو یہ بھی کہانی سناتا ہوں میں اگر یہاں سے جاتا ہوں جی کسی بندے کے لیے اکاموڈیشن سرچ کرنے کے لیے لندن چلا جاتا ہوں مثال کے طور پر رب میرا یہاں سے وہاں جانے میں تین دن بھی ضائع ہوں گے اور میرا جو قرائے لگ جائے گا دو ڈائی سو تین سو پاؤنڈ بھی لگ جائے گا اور ہو سکتا مجھے وہاں جا کے دو دن جو میں ضائع کر کے آؤں گا اپنے اکوموڈیشن بھی مجھے نہ ملے تو مجھے یہ بہت زیادہ لوگ کوششن پوچھتے ہیں جو کہ انریالیسٹک ہے کہتے ہیں برار بھئی اینی لیڈز اینی اکوموڈیشن سرچ نہیں یہ بلکل انریالیسٹک کوششن ہے اس کی ریزن ہی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ایک سٹی میں جو بندہ رہ رہا ہے بلکہ سٹی بھی نہیں میں کہوں گا ایک محلے میں میں رہ رہ رہا ہوں مجھے اپنے محلے کا صرف پتہ ہے اس کے علاوہ مجھے باہر نہیں پتہ کہ کیا چال رہا ہے کیا نہیں چال رہا اور یہاں پہ ہر بندہ اتنا بیزی ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو اس چیز کا انتازہ ہوگا جیسے پاکستان میں اکوموڈیشن سرچ کرتے ہیں وہ اس سے یہاں پہ اکوموڈیشن سرچ کرنا is completely different تو اگر کوئی آپ کا فرینڈ دوست آپ کو اپنے ساتھ ایک دن کے لیے بھی رکھ لیتا ہے تو اس کا آپ نے بہت بڑا حسان ماننا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو آنے کے بعد سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ آکے جو اکوموڈیشن سرچ کرنا یا کسی کے گھر رہنا ایک کمرہ بھی رہنا کتنا مشکل ہے تو یہ جو طریقہ اگر آپ کو ایجنڈ فائنڈ کر لیں لیکن بات وہی ہے کہ وہ آپ فرینڈز اور فیملی کے ثروح ہی ایجنڈ فائنڈ کریں گے اور اس ایجنڈ کے اوپر آپ کو complete trust ہونا چاہیے اس ایجنڈ کو آپ کہیں calls کرتے رہیں message کرتے رہیں کہ جی میں آ رہا ہوں لیکن بات وہی ہے کہ جتنے بھی ایجنڈز ہیں یا جتنے بھی جو agencies ہیں یا بروکرز ہیں وہ جب آپ کی اکوموڈیشن بک کریں گے تو اکوموڈیشن بک کرتے ٹائم وہ آپ سے مانگیں گے deposit ٹھیک ہے deposit اور advance کرایا ہے مطلب اگر 300 کرایا ہے تو آپ کو 600 pound دینے پڑیں گے جس میں سے 300 کرایا ہے اور 300 advance deposit دینے پڑے گا تو بھئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ آپ دوبارہ پھاس جائیں گے گیا 600 pound میں کیسے دوں آپ پاکستانی دو ڈائلہ کر پتہ نہیں کتنا بنتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ کافی زیادہ amount بن جاتی ہے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ گروپس میں جا کے جس طرح یونیورسٹی اف ہرڈ فوش آئے رہا ہے اس کے گروپس سرچ کریں پاکستانی سٹوڈنٹس کے فیس بک پہ اور وہاں جا کے ان سے کونٹیک کرنے کی کوشش کریں وہاں سے اگر آپ کو ہو سکتا ہے کچھ سینئر سٹوڈنٹس مل جائیں تو ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ یار ہمیں اکوموڈیشن ڈون تو لیکن پھر اس میں بھی فراد ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن میتھر آپ کے پاس کوئی اور چانس ہی نہیں ہے بھئی اور جو کپلز آ رہے ہیں بھئی ان کو جو ہے نا ان سارے چانسز میں سے کوئی چانس لینا ہی پڑے گا اور سب سے آخری میتھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی اکوموڈیشن نہیں مل لی فور ایکزمپل آپ کہہ رہے ہیں یار ان میں سے کسی جگہ بھی میرا جو ہے وہ دال نہیں گلی تو پھر آخری حال یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی ہوتل یا ائر بین بی بک کریں گے اون لائن ٹرانسیکشن کے طرح جب آپ وہ بک کر لیں اس کو ایک ہیگر کے لیے بک کریں اور پھر یہاں آ کے آپ اس ہوتل کے اندر رہ کے اپنے آس پاس باہر نکل کے اکوموڈیشن سرچ کریں گے اور باہر یہاں پہ آ کے اکوموڈیشن ایسے نہیں سرچ ہوتی جیسے پاکستان پہ ہوتے رہنے کی دکان پہ جا کے گلی کے جو نکر پہ دکان ہوتی ہے اس سے جا کے پوچھتے ہیں کوئی کمرہ ہے خالی کوئی گھر ہے خالی اس طرح آپ نے سرچ نہیں کرنا یہاں پہ اس طرح فائدہ ہی نہیں ہے یہاں پہ آپ اگر بروکرز کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ کو گھر نہیں دیں گے کیونکہ آپ کی وہی میں نے کہانی آپ کو سنائی کہ نہ آپ کی سیلری سلپس ہیں نہ آپ کی کوئی شورٹی گارنٹی دینے والے بندے ہیں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کسی دیسی شاپس پہ چلے جاتے ہیں مثال تو اب کوئی دیسی کی پیزا شاپ ہو سکتا ہے اس کے کوئی گرد ہو خالی ہو کمرہ خالی ہو وہاں سے آپ کو لیڈز ملے گی تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنے دیسی بندے نظر آ رہے ہیں جتنے دیسی دکانے ہیں ان ساری دکانوں پہ جا گیا آپ نے پوچھنا ہے کہ بھائی لوکنگ فور اکاموڈیشن مطلب اس سے آپ کے ریلیشنز بھی بان جائیں گے اور ان دکانوں پہ جا کے جوب بھی پتہ کر لیں گے لیکن یہ سارے میتھڈ کیا ہے یہاں آنے کے بعد لیکن بیسٹ وے تو وہ یہ کہ آپ آنے سے پہلے اپنی اکاموڈیشن بک کر کے ہیں کیونکہ اگر آپ ہوتل بک کریں گے تو بھائی پھر پرابلم یہ آئے گی کہ ہوتل کافی زیادہ ایکسپینسی پڑ جاتے ہیں ایک ویک کا ہو سکتا ہے آپ کو پانچ سو پاؤنڈ دینا پڑ گئے تو اگر آپ یونیاکوں پہ چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کو پانچ سو پاؤنڈ میں پوری اکاموڈیشن مل جائے پورے مہینے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ ایک ہفتے کا پانچ سو دیں آپ پورے مہینے کا چار سو دیں تو بہت زیادہ کوسٹنز آ رہے تھے بڑے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ برار بھائی اٹھارہ اگست کو کیونکہ فلائٹس سب لوگوں کی شروع ہو رہی ہیں لیکن سٹل اس ٹائم مل جاتی impossible نہیں ہے لیکن سبتمبر میں جا کے یہ nearly impossible ہو جاتا ہے last year بھی اسی طرح ہوا تھا اور اس سال بھی اسی طرح ہوگا اور ایک میتھڑ جو لوگ یوز کرتے ہیں برار بھائی کو approach کر لیتے ہیں کہ برار بھائی اکاموڈیشن سرچ کریں تو اس کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی کہ مجھے صرف اپنے محلے کا پتہ ہے بہر والے کا مناہ مجھے پتہ ہے اور اگر میں کسی کو کہوں گا بھی تو وہ مجھے کہیں گے بھائی پہلے آپ ڈیپوزٹ جمع کریں تو اس کے بعد ہم آپ کی اکاموڈیشن سرچ کریں تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اکاموڈیشن سرچ کرنا تو بیسٹ وی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا thank you everyone for watching ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں خداحافظ